اسلام علیکم سپوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر رزیہ کلاس پر آئیے دیکھتے ہیں آج ہم کیا پڑھیں گے آپ کو لیں گے کتاب علف سے اردو صفحہ نمبر چوبیس آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر چوبیس پچیس اور چوبیس آئیے دیکھتے ہیں آج کا موضوع کیا ہے آج کا موضوع یہ لفظی خلاصہ نگاہت خلاصہ سے تو آپ کے ذہن میں آگیا ہوگا جیسے آپ لکھتے رہے ہوں گے سبق کے خلاصے کہ خلاصہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سبق آپ نے پڑھا اور اس کو شورٹ کر کے اپنے لفظوں میں لکھا اسی کہانی کو جو سبق آپ نے پڑھا اس کو خلاصہ کرتے ہیں لیکن یہ لفظی خلاصہ ہے لفظی خلاصہ کیا ہوتا ہے یہ پڑھتے ہیں خلاصے کا مطلب ہے مختصر اور مکمل یعنی کسی بات عبارت یا جملے کو اس طرح چھوٹا کرنا کہ اس کا پورا مطلب بھی واضح ہو جائے اور مختصر بھی ہو لفظی خلاصہ نگاہی سے مراد کسی بات کو ایک لفظ میں بیان کر دینا ہے آج کل مصروفیت کے دور میں اس کی بہت امیت ہے یعنی ایک بات سمجھنے کے لیے دس سے بارہ انفاظ انفاظ ہیں آپ اس کو ایک نفس کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں جیسے وہ کتاب جس میں انفاظ اور ان کے معنیوں طرح کی خلاص ہیں اس کے لیے نفس دونت یا دکشنری استعمال کریں گے آئیے لفظی خلاصہ نگاری سیکھتے ہیں جملے اب دیکھیں آپ کو یہاں پہ بتایا ہے کہ لفظی خلاصہ کیا ہوتا ہے پہلے آپ کو خدا سے تو مطلب بتایا ہے کہ مختصر اور مکمل مختصر کا مطلب یعنی کسی عبارت کو پڑھیں تو اس کو مختصر کر کے بیان کریں تو اب آپ کو یہاں پہ لفظی خلاصہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو کچھ جملے دیئے گئے ہیں اور اس کو بتایا گیا ہے کہ اس کو ہم ایک لفظ میں کیسے بیان کر سکتے ہیں یہ جملہ ہے اور یہ اس کا لفظی خلاصہ ہے جیسے کہ نمبر ایک پر ہے وہ شخص جو اپنی دولت ضرورت مندوں پر پر چکے ہیں اب یہ تو کتنا لمبا جملہ ہے کہ وہ شخص جو اپنی دولت ضرورت مندوں پر پر چکے ہیں اب اس کا لفظی خلاصہ کیا بنایا ہے سخی یعنی ہم جیسے کہتے ہیں کہ وہ بندہ سخی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنی دولت ضرورت مندوں پر پر چکے ہیں وہ لوگ جو ایک ساتھ سفر کرنے والے ہوں انہیں کیا کہیں گے ہم سفر یہ اس کا لفظی خلاصہ ہے ایک ہی جماعت میں پڑھنے والے ہم جماعت ایسا شخص جو تیرنے میں ماہر ہو تیراک جب ہم کہیں گے کہ وہ بندہ تو تیراک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تیرنے میں ماہر ہوگا ہمیں پورا جملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گزرے زمانوں کے واقعات بادشاہوں کے حالات تاریخ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم تاریخ پڑھیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم گزرے زمانے کے واقعات پڑھیں گے نمبر چھے ہے ایسا شخص جو سرکس میں کرتب دکھائے بازیگر ایسی چیزیں جو حرکت نہ کر سکیں جیسے دھاتیں وہ کہتے ہیں جماعت ایسا شخص جو تیزی سے کام کرے وہ کہیں گے پھرتیلا جست ایسا شخص جو سستی سے کام کرے وہ کہیں گے کاہل اور سست ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ لفظی پلاسہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ایک جنگا دیا ہوا ہے اور اس کا بتایا گا اس کو ایک لفظم کیا کریں نمبر دست ہے ایسا شخص جو اپنی من مانی کرے اسے کہیں گے زدی ایسا شخص جو کسی سے نہ ڈرے اس کو کہیں گے نیڈر یا بہادر وہ شخص جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے چرواہا وہ شخص جو کھیتوں میں پسنے ہوگاتا ہے اسے کہتے ہیں کسان وہ شخص جو ضرورت پر بھی اپنی دولت نہ خرچ کرے اسے کہتے ہیں تنجوس ایسا شخص جو تاریخ لکھے اسے کہتے ہیں معرف وہ شخص جو کوئی کھیل کھیلتا ہو اسے کہتے ہیں کھیلاری ایسا شخص جو قدیم رسم و رواج کی پیروی کرتا ہو اسے کہتے ہیں قدام پسند ایسا شخص جو جدید رسم و رواج کی پیر بھی کرے اسے کہتے ہیں جب پسند اب آپ کو اس سے سمجھ آگے ہوگا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا ہوگا کہ اگر آپ یہ سارے جو آپ کو لفظی کلاسی بھی میں یہ ان جملوں کے ساتھ یاد کریں تاکہ اگر کبھی بھی یہ لفظ سامنے آئے تو آپ کے ذہن میں ایک دم آجائے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی اب دیکھیں یہاں پہ ایک مشک دیئے بھی آپ کو مندرجہ زیل جملوں کی لفظی کلاسہ نگاری کیجئے اب یہ آپ کو جملے دیئے میں آپ نے خود سے اس کی کلاسہ نگاری کرنی ہے اچھا اب اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر آپ نے جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ یہ پچھلے سارے جملے اور ان کا لفظی کلاسہ یاد کر لیں تو آپ کو یہ مشک کرنے میں بہت آسانی ہوگی کیونکہ یہ انہی جملوں میں سے آپ کو یہ جملے دیئے ہوئے ہیں جو پہلے آپ کو سمجھا جو گئے ہیں نمبر ایک ہے منمانی کرنے والا اگر آپ نے یاد کیا ہوگا تو آپ کے ذہن میں پورا نہ جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کھیتوں میں کام کرنے والا پھر ہے قدیم رسم و رواج کی بیروی کرنے والا کسی سے نہ ڈرنے والا تاریخ لکھنے والا تیرنے والا یہ سارے آپ نے پڑھے ہیں تو یہ آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے بھیڑ بکریاں چرانے والا ایک ساتھ سفر کرنے والا نمبر نو ہے ایک جماعت میں پڑھنے والا نمبر نو ہے ایسی چیزیں جو حرکت نہ کر سکیں پھر ہے اب آپ کو یہ تو سارے جملے دیئے گئے ہیں جو میں نے آپ کو یہاں سے پڑھائی ہے ٹھیک ہے انہی میں سے آپ کو دیئے گئے ہیں اگر آپ یہ یاد کر لیں تو آپ کو یہ مشکل بینا کسی مشکل کے حال کریں گے اب آپ کو آگے جو مشک دی گئی ہے اس کو آپ نے خود سے تحقیق کر دی یہ ہے تحقیق کر کے ان جملوں کی خلاصانگاری کی دیئے اب یہ جو آپ کو جملے لکھیں گے دیئے میں نا یہ آپ نے خود سے پھینڈ آؤٹ کر لیں کہ ان کی کیا خلاصانگاری کی دی جیسے گاؤں میں رہنے والا اسے کیا کہتے ہیں بیاتی کہتے ہیں شہر میں رہنے والا اسے شہری کہتے ہیں شاعری کرنے والا اس کو کیا کہیں گے اخبار رسالے اور کتابیں مرتب کرنے والا اسے کیا کہیں گے کتابیں لکھنے والا وہ شخص جس کی لکھائی اچھی ہو سبر کرنے والا حمانت میں حیانت کرنے والا ظلم کرنے والا اور انصاف کرنے والا یہ تو آپ کو ساتھ لکھے میں بھی نظر آ رہے ہوں گے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اچھے بچے ہیں آپ کو دیکھنے لکھیں گے آپ کے اپنی کتاب میں پڑھیں گے اور اپنی تحقیق کریں گے ہمیں بڑوں سے پوچھیں گے یا پہلے اپنے ذہن میں دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے اور اگر پھر بھی آپ کو نہ آئے تو آپ یہاں سے دیکھتے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پہلے اپنے خود سے کوشش کریں گے اچھا ہر کام کرنے کے لیے آپ یہ کیا کریں کہ پہلے خود ضرور کوشش کیا کریں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اتنے ٹیلنٹیڈ بچے تو ہیں نہ کہ آپ لوگ خود سے ہر چیز کا حل نکال سکتے ہیں وہ پھر بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ اپنے بڑوں سے مدد لے سکتے ہیں تو آپ نے یہ کام کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے تاریخ لکھنے یا دل لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کو انڈیون کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان مشکل کرنی ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ امنا کام ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے اگر ہم نہیں کر رہے ہیں وہ کوئی کام رہ گیا تو آپ کو بھی بھی پھولا کر لیں کیونکہ سکن پھولنے والے ہیں اور پھر یہ نہ ہوتے آگ کا کوئی کام کمپلیٹ نہ ہوتے ہو پھر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر کام ساتھ ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ بہت اچھے بچے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ ان سب باتوں پر عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے نکال رکھئے ہیں ڈیٹی 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 ڈیٹی